ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور انشاءاللہ حضرت کا بیان پورا سنیں میوزک بجاتا تھا موسیقی بجاتا تھا اس لئے یہ حال کیا گیا فرمایا کوئی بات نہیں اس کا میرا مسئلہ ہے لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا اور امام آزم اپنے سورس سے اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا آپ نے مجھے کیوں چھڑایا فرمایا جو تُو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے مجھے پروسی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکمہ دیا گیا ہے میں نے اس پر عمل کیا قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام آزم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نومان آپ بھی ہے نارے تکبیر نارے رسالہ سلوک کا طریقہ تھا ہم اپنے پروس کے ساتھ آج تو پروس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اچھا کھانا بناتے ہیں تو ماز اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گیروہ دوسرا گیروہ دوسرا گیروہ دوسرا قافلہ دوسرا ٹولہ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کی شکل سوور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہوگی خنزیر اور سوور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چیرے اچھے بھلے تھے لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سوور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے صحابہ بیچین ہو گئے تڑپ گئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گیروہ جو دولہ جو قافلہ قبروں سے سوور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے مسلمانوں ذرا سوچو تو سہی اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا اللہ اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سوور کی شکل میں اٹھے گا خنزی کی شکل میں اٹھے گا اس پر زیادہ بات نہ کرتی ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں اکھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ کھلے کانوں کے ساتھ سننا اپنے آپ پہ رحم کرلو اپنے آپ پہ رحم کرلو اللہ کے بندوں آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل تریم گھاٹی ہے ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم یا الہی کیوں کر اترے پار ہم اپنی سلطانی کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوہ پر سرے بازار ہم اللہ اللہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے دوستوں کی محفیلوں کے لیے تو وقت ہے بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے سب کے لیے وقت ہے رب کے لیے وقت نہیں سن لو اور اچھی طرح سے سن لو اللہ اللہ حضرت اللامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری بہنوں کی بھی توجہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہے ایسے میں ایک نوجوان روکے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو کا انتقال ہو گیا میرے باپ کا انتقال ہو گیا آقا میرا باپ مر چکا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے ہم دیہات کے لوگ ہیں دیہات میں رہنے والے ہیں آقا نہ اس کو کوئی گسل دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے میں رو رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو اس کے گاؤں میں پہنچو اس کو گسل بھی دو اس کو کفن بھی پہناؤ اللہ اکبر سجب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین قریبین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میرے کے قریب گئے خسل دینے کے لئے چہرے سے چادر ہٹائی چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا مو میرے کا مو کالے سوبر کی طرح ہو گیا کالے خنزر کی طرح ہو گیا اللہ اکبر صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار ہونے لگے ساروں قطار ہونے لگے ایک قاسد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سوبر کی طرح کالے خنزر کی طرح ہو گیا اس کو کیسے